ایسا نکوی گزشتہ 36 گھنٹوں کے دوران کچھ ڈیولپمنٹس ایسی ہوئی ہیں جس کے بعد یہ اشارے مل رہے ہیں کہ شاید اب پاکستان انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے اور کوئی امکان ہے کہ جنوری کے آخر میں یا پھر فروری کے آغاز میں پاکستان میں عام انتخابات کا بگل جو ہے وہ بد جائے گا اس حوالے سے گزشتہ روز نگرحان وزرعظم انوارالحق کاکر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی میڈیا کے ساتھ گفتگو کی اس دوران جو انہوں نے گفتگو کی اس سے یہ اب اظہار ہو رہا ہے کہ واقعی اب الیکشنز ہو رہے ہیں اور جو گو مگو کی کیفیت تھی جو اب حام تھا شاید وہ ختم ہونے جا رہا ہے کاکر صاحب نے کیا کہا حضرہ سنی ہے کب کو چھوڑ دو بس ہم جا رہے ہیں ظاہر ہے گھنٹے بعد جائیں یا دو دن بعد جائیں وہ تو پریکٹیکل چیزیں وہ ہم جا رہے ہیں ابھی تک الیکشن کمیشنر پاکستان نے پی ٹی آئی پہ بطور سیاسی جماعت کسی قسم کے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے تو نگران حکومت کیسے ایک ایسا عمل کر سکتی ہے جو کہ غیر قانونی اور غیر آئی نہیں ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اس طرف سوچیں ہی نہ ہی ہمارے منڈیٹ میں ہیں اس وقت تک تو ایسی کوئی چیز نہیں ان کے کینیڈیچرز فائل ہوں گے جو ان کے نمائندگان ہیں وہ لوگوں سے کینوسنگ کریں گے ووٹ مانگیں گے اور نہ وہ لوگ جو جو عمران خان صاحب سے راہیں جدا کر چکے ہیں وہ لوگ جو ان کے لائیلسٹ کے طور پر ہیں وہ اس الیکشن میں ایسا لیں گے اور اس سے زیادہ کیا لیول پلینگ فیلڈ کی بات میں انشور کراؤں نگران وزیراعظم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ملے گی لیکن اس وقت دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی جو مسلسل یہ شکوا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں انتخابات کی فضاء جو ہے وہ اس میں ایک ترازو کا جو پلڑا ہے وہ ایک مخصوص جانب جھکا ہوا ہے اور وہ میاں محمد نواز شریف کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے ایسا محول بنایا جا رہا ہے کہ جیسے ان کی سیلیکشن کی جانی ہے اب اس حوالے سے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکٹری جنرل جناب نیر حسین بخاری صاحب بخاری صاحب سلام علیکم وآلیکم السلام بخاری صاحب آپ ہوگا کاکڑ صاحب تو بڑے پر یقین ہو کر پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں اور میں امشور کہ ان تمام جو اشخاص ہیں جو ادارے ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ سب کچھ بہترین ہے بہترین ہے اور جو لوگ شکوا کر رہے ہیں کہ اس وقت لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے وہ شکوا بجا نہیں ہے کیا آپ یہ بات درست سمجھتے ہیں کتن درست نہیں کاکڑ صاحب کی بات انہوں نے کہا کہ سارے لوگ کنٹیسٹ کریں گے پی ٹی آئی کے جو چھوڑ گئے ہیں وہ بھی کریں گے جو ساتھ ہے وہ بھی کریں گے باقی جماعتیں نہیں کریں گے یہ تو ہر اس سیاسی جماعت کا کونسٹویشنل رائٹ ہے بیگل رائٹ ہے کہ جو جو جباتیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس انلسٹڈ ہے ان جباتوں کو کوئی بھی دارہ روک نہیں سکتا جب وہ انڈری لاغ کالیفائی کرتی ہوں جب کے کانڈیڈیٹس کالیفائی کرتے ہوں تو کوئی بھی نہیں روک سکتا یہ تو کوئی لیول پلیگ پیلڈی والی بات نہیں ہے وہ دیکھیں جب مریم نواز صاحب آپ بہت تعلق کہتے تھیں کہ پلڑے برابر کرو پلڑے برابر کرتے کرتے آپ تو جھکنے شروع ہو گئے ہیں کسی سائز پہ بات یہ ہے کہ یہ جو عرصے جس عرصے میں رکڑ صاحب اے ٹیک اپ پرائیم سٹر ہے ان کی کیابنٹ ہے پہلی بات ہے ان کی کیابنٹ وہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کی واپستگی ہی نون کے ساتھ ہے اور یہ کوئیسٹن ابھی ریز ہوا ہوا ہے الیکشن کمیشن کے پاس بھی کل کی پروسیڈنگز میں بھی آپ دیکھ لیں یہ دو جو کیابنٹ کے میمبرز ہیں ان کے بارے میں ہیں جو ریمارکس ہیں چیف الیکشن کمیشن صاحب کے دوسری بات جو ڈیویلپنٹ پوجیکٹ سے وہ بھی اونگوئنگ ہیں بوسٹنگ ڈرانسلز وہ بھی ان کی مرضی سے ہوتی ہیں کاکڑ صاحب کا اپنا پرنسپل سیکٹری جو دو دن پہلے گیا اس کو کیوں نہیں اٹھایا کاکڑ صاحب نے وہ تو نون لی کا نون فگرہ وہ جب شباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے تب بھی وہ مصوف ان کے ساتھ تھے جب وہ پرائیم سٹر ہوئے تب بھی ان کے تھے جب سپرنیشن کو پہنچ گئے ان کو ایک کانٹریکٹ دے دیا گیا اور اس کے باوجود کاکڑ صاحب نے ان کو پاس رکھا اور الیکشن کمیشن بہت ساری جگہ پاستنگ ٹرانسورز کر رہی ہیں انہیں تاہباد وہ جو کیٹکر گورمنٹ سے پہلے جن لوگوں نے اپنے سیبل سرونٹس لگائے ہوئے تھے وہ دری موجود ہیں تو بخاری صاحب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو کاکڑ صاحب کی حکومت ہے جو نگران حکومت ہے وہ ایکسٹینشن ہے پی ڈی ایم کی حکومت کی لیکن اس میں اب جو ایک مین اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی تھی وہ شامل نہیں ہے دیکھیں میں تو یہ نہیں کہتا ہے ایکسٹینشن ہے لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ کاکڑ صاحب کو وہ اپنا رول جو آئین اور قانون میں ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور رول اسی انداز میں ادا کرنا چاہیے جس قانون اور آئین کے تقاضے ہیں پہلی بات ہوئی ہے اور پھر آپ دیکھیں ڈیولپنٹ پروجیکٹس چند میں بند کر دیئے گئے پھر ہم نے رجوع کیا کہ جی وہ فلیڈ ایفیکٹڈ لوگوں کے لیے جو پروجیکٹس تھے وہ آنگوئن پروجیکٹس تھے وہ فورنڈ فنڈڈ پروجیکٹس تھے ان پر تو بابندی نہیں ہونی چاہیے گوورنر ان کا بیٹھا ہوا ہے پنجاب میں کی پی کے میں گوورنر ایک ہو اور جماعت کا بیٹھا ہوا ہے تو پیپلز پارٹی کو کوئی کیابنٹ میں کوئی شیر نہیں ہے پیپلز پارٹی کو بندہ ہوا بیٹھا ہوا تو گزشتہ چند دنوں میں میں نے پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگوں کے بیانات دیکھے ہیں کیا آپ اس کو واقعی اس کی تصدیق کر سکتے ہیں ٹیسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ مختلف پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے جو لیڈرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جو میاں محمد نواز شریف کی طرف نظر آ رہا ہے کیا واقعی صورتحال ایسی ہے ہر جو ہمارا کینی ڈیٹ جس کانسٹیچنسی میں ہے اور جس جسٹک میں ہے وہ ابزورف کرتا ہے اس کی بات انتظامیہ کتنی سنتی ہے پولیس کتنی سنتی ہے جائز بات ہے وہ بھی نہیں مانی جاتی اور دوسرے جو ان کے بجے مقابل لوگ ہیں ان کے کہنے پر پوسٹنگ ٹرانسورڈ ہوتی ہیں ان کے کہنے پر ایکشن لیا جاتا ہے ان کے کہنے پر ایکشن رکھا جاتا ہے یہ تو ابزوربیشن ہمارے ان کینی ڈیٹس کی ہیں تو یہ یہ حقیقت ہے یا حقائق ہے جو ہمارے کینی ڈیٹس جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خدا رہا یہ ذمہ داری اپنی سمجھیں آئین کے تقاضے کو سمجھیں کہ اگر آپ اس انداز سے معاملات کو لے کے چلیں گے اور اسی انداز سے الیکشن کی طرف آپ جائیں گے آنے والے انتخابات کے نتائج میں بہت بڑا question mark ہوگا بہت بڑا question mark ہوگا لیکن اس ساری صورتحال میں جو آپ بخاری صاحب explain کر رہے ہیں ہم خود اس کو observe بھی کر رہے ہیں اس صورتحال میں زرداری صاحب پھر کس طریقے سے کہتے ہیں جب تمام آپ کو لگتا ہے کہ اداروں کا tilt انصاف کی home delivery ہو رہی ہے میاں صاحب کو یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو زرداری صاحب نے کل یہ کہا کہ وہ نواز شریف کو وزیراعظم نہیں بننے دیں گے پھر اگر سب کچھ نواز شریف کی favor میں جا رہا ہے تو پھر آپ کیسے نہیں بننے دیں گے دیکھیں وزیراعظم تو عوام بناتے ہوتے ہیں عوام کے ووٹوں سے بنتا ہوتے ہیں اور جو دھانزی سے وزیراعظم بننے پھر وہ چلتے نہیں ہوتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بھی وزیراعظم نہ بنتے اگر پاکستان بیپس پاشی اپنے چومن پچپن ووڈ ان کے پلے بننا لازے اس لیے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کوشش کے باوجود بھی یہ پیپلز پارٹی ہمیشہ consensus سے آگے چلنا چاہتی ہے مفامت سے آگے چلنا چاہتی ہے کیونکہ ملک ایسے مسائل میں گرا ہو گیا اور تمام پرٹیکل فورسز کو اس پہ ایک consensus بیلڈ کرنا پڑے گا تاکہ وہ ڈیلیور کرتکے اگر confrontation کی products کرنی ہوئی تو confrontation کی products کا آغاز پھر کون کرے گا وہ آپ کے سامنے ہیں گلے شکے کن کے ساتھ ہیں قوم کے ایون ایک کومن observe جو کرتا ہے observer ہے جو ایون جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی observe کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے انتخابات تو free fare and transparent ہونا بہت ضروری ہے تاکہ پاکستان میں political stability آئے اور political stability آئے گی زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ شباز شریف کو میں نے وزیراعظم بنوایا لیکن انہوں نے کام نہیں کیا گزشتہ حکومت جو ہے وہ عوام کے لیے ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی اب ظاہر ہے کہ آپ اس حکومت کا حصہ بھی تھے شباز شریف کے حوالے سے آپ یہ گفتگو بھی کر رہے ہیں گزشتہ روز نون لیگ کا اجلاس ہوا بڑا طویل کو تین چار گھنٹے کا وہ منشور بنا رہے ہیں انہوں نے پارٹی ٹکٹس کے لیے درخواستیں دس نومبر تک طلب کر لی ہیں دس نومبر آن ورڈ انہوں نے شیڈول جو ہے وہ انیوشل جاری کر دیا کہ میاں صاحب چار صبحوں میں کمپین کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ دورے کریں گے تو آپ لوگوں کی تیاریاں کہاں کھڑی ہیں دیکھے جی ہم نے اس پروسس کو آرڈی پہلے ہی شروع کیا ہوا ہے ہم نے اس اپلیکیشن بانگی نہیں ہیں ہم نے پروینچل ایکشن بورڈ بھی بنائے ہوئے میں نے بتوڑ سکتی جنرل ہم نے ہر پروینس کے لیے کوسٹیچوٹ کر دیئے تھے اپلیکیشن چلی ہم تو اس پروسس میں ہیں ہماری تو تیاریاں ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کی فسلیٹیشن ہوگی چاہے وہ ریف اور کورٹ سے جائے وہ ایڈیکٹیو کی اسسسٹنس ہو یہ قوم کے سامنے ہیں کہ جو ٹریٹمنٹ ان کو دیا جا رہا ہے جیسے پرائی میسٹر انڈیٹنگ ہے وہ لیکن پرائی میسٹر تو ہوئی ہوگا جس کے پاس ایک سو بہتر کی سٹینٹھ ہوگی پارلیمنٹ میں بلکہ اب تو تھوڑی سٹینٹس تھوڑی کم ہو جائے گی کیونکہ ابھی چھے سٹینٹس کم ہوگی ہیں جو فاتح کی تھی تو یوں میں سے کہ راؤن سمٹی ون سمٹی ون چاہیے ہوگی تو پرائی میسٹر تو وہ ہوگا تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جماعت آپ کی جماعت اس پوزیشن میں ہوگی جس کوکنگ میکر پارٹی کہا جا سکتا ہے کہ وہ جس کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال دے وہ پارٹی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی دیکھیں یہ سالہ لیپینڈ کرتا ہے نتائج پہ کہ کس جماعت کی کیا سٹینٹھ ہوگی نتائج پہی اور پھر پوز سیلیکشن ریزرٹس جو ہے نا پھر جو ہے وہ پلٹیکل الائنمنٹ سامنے آئی اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک لارجر ایک الائنس وہ وجود میں آ رہا ہے اور اب میاں صاحب بھی سندھ کا دورہ کرنے والے ہیں نون لیگ یہ اشارے دے رہی ہے کہ جی ڈی اے کے ساتھ ایمکیو ایم کے ساتھ جی یو آئی ایف اس کے علاوہ جو وہاں پر جو چھوٹی کومپریسٹ جماتے ہیں یا چھوٹی مذہبی جماتے ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک لارجر پلٹفارم بنا کر سب مل کر پیپلز پارٹی کو ٹکر دیں گے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ سندھ میں جو راج ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اس کو سنبھال پائیں گے تکی جی بلکل دیکھیں ہم ہم پشتے دو دار آٹھ سے دیکھے اٹھارہ وقت سامنے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی پرفارمنس سامنے ہیں لیکن پیپلز پارٹی کے اخلاف اتحاد ہمیشہ بن کر رہے ہیں میں نے پہلے بھی کچھ دفعہ ٹاک شوز میں کہا کہ ہم اسے مٹی چاون میں بھی دیکھا پی اے نے بنائی جی اور کس نے بنوائی ہم نے دیکھا ایٹی ایٹ میں بھی آئی جی اے بنوائی کس نے بنائی تو اگر اب بھی کوئی اتحاد بنے گے پیپلز پارٹی تو مقابلہ کرنے کے عادی ہے ہم مقابلہ کریں گے اور ہم اپنی پرفارمنس سے مقابلہ کریں گے ہم اپنی کمٹمنٹس پہ جو کیے اس پہ جو آنر کیے ہیں اس پہ ہم مقابلہ کریں گے ہم اپنے منیفیسٹوں پہ ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے مقابلے سے تو ہم کبراتے نہیں ہیں باقی علیانسز بنانا کوئی مطلب سے غیر کرنے بات تو نہیں ہے یا کوئی 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 نئی بات تو نہیں ہے ہم پیس کریں گے اور ہم اتنی زیادہ فورس فلی ان کو ان کی اپنے اپنے صوبوں میں بھی ان کو ہم ٹاپ ٹائم دیں گے صحیح فائنلی مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ میں آپ کے سیکٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی کا بھی بیان سن رہا تھا وہ یہ کہتے تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں تو بونوں کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے اور تمام یہ سب کچھ جو ڈائریکشن نظر آ رہی ہے وہ ایک شخص کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے ان کا اشارہ ہے میاں محمد نواز شریف کی طرف تو ایک ایسی فضاء میں جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ ایک سینئر پولٹیشن ہے پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے ہمیشہ یہ سوال اٹھایا جاتا رہا کہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے کسی کو آروز کا الیکشن کہا گیا کسی الیکشن کو آر ٹی ایس کا الیکشن کہا گیا کسی کو بدترین دھاندلی کا شکار الیکشن قرار دیا گیا تو موجودہ صورتحال میں اسی سینئریو میں کسی مفاہمت کے بغیر کسی رولز آف دی گیم سیٹ کیے بغیر کسی مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر معاملات کو تیہ کیے بغیر ہم اگر الیکشن میں چلے جاتے ہیں تو جو اس کا مقصد ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحقام آئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ صورتحال میں وہ آنا ممکن ہے پہلی بات تو آپ ہی اس کا اظہار کر دیں جو شکوک و شباد جن کا اظہار کیا آپ بتائیں سٹیبلٹی آ سکتی ہے نہیں یقین ہے اس کے نتیجے میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی صورتحال ہے شاید اس سے بہت ہی بتر صورتحال پیدا ہو جائے گی ایک بات شکریہ آپ کی ایبزرویشن آگی اگر یہ جو گیون سرکمسانسز جس کا ذکر کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم پلٹیکل فیلڈ سے باہر ہو جائیں بلکل ایسا بھی نہیں ہم یہ سمجھیں کہ اگر کے ٹیکرز یا کوئر انسٹویشن ان کو فیور کر رہے ہیں تو ہم جو ہے وہ خیل سے باہر اپنے آپ کو چلے جائیں یا سب سائٹ کر جائیں پتن نہیں ہم مقابلہ کریں گے پہلے بھی مقابلہ کرتے رہے ہیں اندھا بھی مقابلہ کریں گے صحیح بہت ان کو پاور کرانا چاہتے ہیں کہ ملک جن ایشیوز میں گھر ہوئے ہیں ان کو نکار لے کے لیے اس قسم کے انتخابات جو ہیں وہ قوم نہیں مانے گی اور اس سے عدم استقام ہوگا اس لیے ہم سمجھتے ہیں بطور سیاسی جماعت کے اور جو سیاسی ویڈر ہے وہ اپنی ذمہ داری سمجھیں اور اپنی ذمہ داری نوائیں بہت بہت شکریہ نیر حسین بخاری صاحب موجود تھے بخاری صاحب کہتے ہیں کہ قوم نہیں مانے گی لیکن قوم کا ماننا یا نہ ماننا کیا واقعی سے کوئی بہت بڑا فرق پڑتا ہے یہ ایک بہت اہم سوال ہے بریک لیں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے محمود مولوی صاحب استحقام پاکستان پارٹی سے مسلم لیگ نون سیرانہ احسان افضل صاحب موجود ہوں گے اور لیگل ایکسپرٹ ازر صدیق صاحب پاکستان تحریک انصاف کے مختلف کیسز میں نمائندگی بھی کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بات ہوتی ہے آفٹر دو بریک ویلکم بیک آفٹر دو بریک ایک ایسے وقت میں جب چند بڑی سیاسی جماعتیں یہ بات کر رہی ہیں کہ الیکشن نہیں سیلیکشن ہو رہی ہے اور سیلیکشن کی جا رہی ہے میاں محمد نواز شریف کی مسلم لیگ نواز نے اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی کے لگ بھگ دس دن کے بعد فائنلی الیکشنز کی انتخابی مہم کی تیاریاں شروع کر دی ہیں گزشتہ روز ایک اجلاس ہوا لگ بھگ چار گھنٹے جاری رہا عرفان صدیقی صاحب کو ٹاسک دیا گیا کہ وہ منشور بنائیں گے پارٹی کا اور منشور میں کون کون سے چیدہ نقاط رکھے جائیں گے پارٹی کے متوقع ٹکٹ ہولڈرز جو ہیں ان کے لیے درخواستیں طلب کر لیں دس نومبر کی اس کی ڈیڈ لائن رکھی گئی ہے اور دس نومبر کے فوراں بعد اب یہ بتایا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کے ذرائع اس کو کنفرم کر رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف چاروں صوبوں کا دورہ کریں گے ان کی تیاریوں سے اب فائنلی یہ لگتا ہے کہ جو ابحام تھا کہ شاید الیکشنز جنوری میں نہ ہو پائیں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں کیونکہ ابھی تک مسلم لیگ نواز وہ واحد پارٹی تھی جو الیکشنز کا مطالبہ تاریخ مانگتے ہوئے نظر نہیں آ رہی تھی لیکن اب جب انہوں نے تیاری شروع کر دیا تو لگتا ہے کہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں میں شوک آغاز میں نگران وزرعظم انوار الحق کاکر صاحب ان کی گفتگو بھی سنوا چکا ہوں انہوں نے بھی اس بات کا اشارہ دیا کہ وہ جا رہے ہیں کاکر صاحب جو ہیں ان کا چل چلاو ہے اس کا مطلب الیکشن ہونے جا رہے ہیں میں ساتھ اس وقت موجود ہیں رانہ احسان افزل صاحب مسلم لیگ نواز سے محمود مولوی صاحب استحقام پاکستان پارٹی سے اور عزر صدیق صاحب ماہر قانون میرے ساتھ موجود ہیں احسان افزل صاحب سے شروع کر لیتے ہیں احسان افزل صاحب بتائیے آپ لوگوں نے تیاریاں شروع کر دی ہیں کیا ہم واقعی اب یہ سمجھیں کہ ملک جو ہے وہ عام انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ کنفیوجن پھلائی گئی ہے یہ کنفیوجن اتنی تھی نہیں کیونکہ جب کانسل آف کومن انٹریسٹ نے سینسز کو نوٹفائی کیا تو سب کو پتا تھا ڈی لیمیٹیشن ہونی ہے اور ڈی لیمیٹیشن کے بعد ساٹھ دنوں کے اندر الیکشن ہونے وہی ہو رہا ہے کوئی اس میں تبدیلی نہیں آئی کوئی اس میں تاخیر نہیں آئی تیس نومبر کو جب ڈی لیمیٹیشن مکمل ہونی ہے اس کے ساٹھ دنوں کے اندر الیکشن ہونے ہو سکتا ہے ہفتہ اوپر ہفتہ نیچے فائنل ڈیٹ جو بھی ہوتی ہے لیکن اس کے مطابق ہم بالکل اپنی تیاریوں میں ہیں میاں نواز شریف جو ہیں انہوں نے جو کل میٹنگ لی اس کی اوپر ایک سکیجول آ چکا ہے ٹکٹوں کی درخواستوں کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ پارٹی اب اپنے کینیڈیٹس کی فائنلائزیشن کی طرف موف کرے گی اور جب یہ فائنلائزیشن ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ جو کھلاڑی فائنلائز ہو گئے ہیں وہ اپنی کیمپین لانچ کر دیں گے تو پی ایم ایل این تو جو ہے وہ بالکل تیاریوں میں ہے ابھی سے تیاریوں میں ہے اور آگے تیزی آئے گی اور الیکشن کی طرف تیاری آپ تیاریوں میں ہیں لیکن آپ کے سابقہ اتحادی آصف علی زرداری صاحب کل ان کا نواب شاہ میں امایدین کے ساتھ ایک ملاقات تھی اس میں انہوں نے جو گفتگو کی وہ آپ نے سنی ہوگی وہ یہ فرماتے ہیں ایک تو کہ میں نے شہباز شریف کو وزرعظم بنوایا تھا انہوں نے کام نہیں کیا ڈیلیور نہیں کیا اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ کسی بھی صورت نواب شریف کو وزرعظم نہیں بننے دیں گے دیکھیں نمبر ون ایک تو اگر انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ جو کابینہ کی میٹنگز ہوتی تھی ان میں اپنے بیٹے کو کہتے کہ وہ ہمیں تجویز دیکھتے کہ کیسے ڈیلیور کیا جائے گا وہاں تو وہ تعریفیں کرتے تھے شباز شریف صاحب کی آج اتحاد نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں ڈیلیور نہیں کیا اور کیوں نہیں ڈیلیور کیا ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہم نے آئی ایم ایف کا موعدہ انٹیکٹ چھوڑا اور اس وقت جو گراوٹ تھی جو خان صاحب چھوڑ کے گئے اس کو ہم نے درست کیا ملک کو ایک ڈیریکشن دی ابھی آج جو بہتری نظر آ رہی ہے آپ کو روپے کی سٹینٹننگ میں وہ اسی بنیاد پہ ہے کہ آج آئی ایم ایف کا موعدہ انٹیکٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں یہی رستہ سارے پاکستان کے مائرے معاشیات یہی کہتے تھے کہ یہی رستہ ہے وہی رستہ ہم نے اپنایا تو باقی کلکل دیکھیں ان کو جو پیپلز پارٹی ہے اب ان کا مقابلہ ہمارے ساتھ ہے تو انہوں نے یہی کچھ کرنا ہے کیچڑی اچھالنا ہے کیونکہ ویسے تو میدان میں وہ کیا پتائیں گے پرانس صاحب ایک کوئی کومنٹ کر دیں مجھے بتا دیجئے کہ آپ کا انتخابات میں آپ کے خیال میں کس سیاسی جماعت کے ساتھ ٹاک رہا ہے پی ٹی آئی یا پاکستان بیپلز پارٹی مقابلہ ہے کس سے دیکھیں پنجاب میں تو پیپلز پارٹی موجود نہیں ہے پی ٹی آئی بھی بکر چکی ہے آئی پی پی ابھی ایک نئی جماعت آئی ہے تو میرے خیال سے پی ایم ایل این کے لیے تھوڑی آسانی ہوگی انشاءاللہ اس الیکشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم دو تہائی اکثریت سے پنجاب کو انشاءاللہ کور کریں گے دو تہائی اکثریت سے محمود مولی صاحب کل میرے ساتھ جو ہیں وہ کرنل ریٹائیڈ حاشم ڈوگر صاحب آپ ہی کی جماعت سے ہیں وہ موجود تھے انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ اصل مقابلہ تو استحقام پاکستان پارٹی اور مسلم لیگ نواز کہہ لیکن میں یہ نہیں سمجھ پایا کہ استحقام پاکستان پارٹی ایک طرف مسلم لیگ نواز کے ساتھ سیٹ اڈجسمنٹ ڈھونڈ رہی جو ہے can't go together نہیں دیکھیں میرا خالت سے یہ جو سیٹ اڈجسمنٹ کی بات ہے میں بھی آج آپ ہی کے زبان سے پہلی بار سن رہا ہوں دیکھیں مقابلہ جتنی پارٹی پولٹیکل پارٹیز ہیں نا الیکشن میں سب حصہ لے کے مقابلہ کریں گے اس کے بعد جو جیتنے کے بعد دیکھیں کون کس کے ساتھ الائنس کرے گا کون اپوزیشن میں بیٹے گا یہ ہمیشہ الیکشن کے بعد ہوتا ہے دیکھیں آپ اس کی پیچھنے بھی اٹھا کے دیکھ لیں ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ پہلے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے ہیں اس کے بعد الائنس دیکھیں پیپلز پارٹی ایم کیوم کا بھی الائنس ہو چکا ہے پی ایم ایل این ایم کیوم کا الائنس بھی ہو چکا ہے اور بہت سے میاں فضل رحمان صاحب کا ان کا بھی الائنس ہوتا رہا ہے دیکھیں الائنس ہمیشہ الیکشن کے بعد ہوتے ہیں اور یہ میں آپ کو بڑھنا دوں اس الیکشن میں تو تھرڈ میجارٹی تو چھوڑے مطلب میں کہوں گا میجارٹی کوئی بھی نہیں لے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں ہم بھی ہیں مطلب آئی ٹی پی بھی ہے پی ایم ایل این بھی ہے پی ٹی آئی بھی ہے اور میں کہوں گا پیپلز پارٹی بھی کچھ چیٹے لیں گی مطلب ہم ٹوٹل کلین آؤٹ نہیں کر سکتے سندھ میں جو ہے پیپلز پارٹی ایک بڑی ٹی میں ایم کیو ایم ہے اس کے بعد جو ہے کیا وہ سے جی ایو آئی بھی ہے پی ایم ایل این بھی ہے ہم بھی موجود ہیں ہم بھی سیٹے لیں گے کی پی کے میں جو ہے وہ الگ کولیشن وہاں پہ جو ہے آئی پی پی ٹی آئی بھی ہے اور جو ہے دوسرے جی ایو آئی ایف ہے جماعت اسلامی ہے تو یہ جو بھی گورنمنٹ بنے گی میں جو دیکھ رہا ہوں تو یہ الیکٹیڈ نیشنل گورنمنٹ بنے گی میرا تجزیہ یہ ہے کہ ایٹوڈ بھی فرس ٹائم الیکٹیڈ نیشنل گورنمنٹ تو آپ کو لنگتا ہے کہ یہ جو دو تہائی کا دعویٰ مسلم لیگ نواز کا ہے بلکل ایسے وہ تو کانفیڈنس کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ جیسے وہ سویپ کر جائیں گے الیکشنز کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا شرازہ بکھر چکا آئی پی پی ایک نئی جماعت ہے پیپلز پارٹی ایگزیسٹ نہیں کرتی پنجاب میں تو نون لیگ تو بڑا کانفیڈنٹ ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایک بڑا ڈیوائیڈڈ قسم کا منڈیٹ ہوگا اور ایک نیشنل گورنمنٹ بنے گی سب کے حصے ہوں گے اس میں جی بلکل میرا تجزیہ بلکل یہ اور دیکھیں الیکشن ابھی شروع ہونے والے ہیں تو یہ ان کا بلکل وہ حق ہے اور وہ ڈیفرنٹلی کانفیڈنس سے ہی بات کریں گے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں وہ ہر آدمی جو کانفیڈنس سے کہتا ہے جبکہ اس کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے اس کے باوجود وہ کانفیڈنس سے کہتا ہے کہ جی میں ٹو تھرڈ نکال لوں گا آپ دیکھیں نا لازٹ ٹائم اتنا ہونے کہ باوجود پی ٹی آئی ٹو تھرڈ نہیں نکال سکی ہم اپنے کہنا عاصف زرداری صاحب نے آپ ہی کہا اس میں کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نواز شریف صاحب کو پرائم میسٹر بننے ہی دوں گا دیکھیں یہ پولٹیکل سلوگنز تو چلتے رہیں گے ایک دوسرے پہ تنقید بھی ہوتی رہے گی اور جو ہے سیاسی جو ہے نا میں کہوں گا گرمی اوپر نیچے ہوتی رہے گی گرمی سردی بھی چلے گی اس کے بعد جو بھی الیکشن جیتے گا وہ بیٹھ کے الائنس ضرور کرے گا کیونکہ مطلب آپ کسی بھی لوگوں سے تجزیہ کاروں سے پوچھ لے جو اس وقت کہیں سے نظر نہیں آ رہی اور جو ہے ایون پیپلز پارٹی کے پاس بھی نہیں ہوگی دیکھیں نا ان کو مدد رکھتے ہوئے ابھی ہم اللہ کرے میں دعا گو ہوں کہ الیکشن ٹائم پہ ہو جائے اور یہ جنوری یا فیوروری میں ہو ہی جائے کیونکہ اس سے آگے کیونکہ جانا نہیں چاہیے ابھی نور شریف میں محمود مولوی صاحب الکم بیک ٹو یو اظر صدیق صاحب فرمائیے گا نگران وزرعظم صاحب جو ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ملے گی پی ٹی آئی کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس بھی ہوں گے ان کے ساتھ جو موجود ہیں جو چھوڑ گئے ہیں اگر وہ بھی واپس آنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس وقت اب ایک لیول پلینگ فیلڈ گزشتہ روز کے بیان کے بعد وہ بن جائے گی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں بڑی امید رکھتا ہوں کہ پاکستان میں صاف سفاشہ پاب سیاست شاید شروع ہو جائے پر یہ خواب ہے لیول پلینگ فیلڈ کا ترجمہ پاکستان کی ڈکشنریوں میں نہیں ہے بلکہ دنیا بار کی ڈکشنریوں کا اطلاق پاکستان میں نہیں ہوتا ہے یہ ایک مراج ہے اور جو آپ خواب میں دیکھتے ہیں نا جو خور افسوس اس بات کا ہے کہ ہم آج بھی چھانگا مانگا کے لیے سیاست پہ پہنچے ہیں یعنی آج ہم سیاست میں کیا جدد لا رہے ہیں کہ انیس سو پچاسی والا یا چالیس سال والا آج آ کے آج کے جدد کے دور میں ہمیں لیڈر نظر آتا ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم بہت چاہے وہ کمال کی بات ہے جو یہ الزام لگتے رہے کہ لیول پلینگ فیلڈ پیچھے ہمیں ملی نہیں کہ جناب ہمیں باہر نکال دیا گیا پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہم سنتے رہے تو آج کوئی انوکھی بات ہے آج مجھے صرف اتنا بتا دیں ابھی پاکستان پیپلز چھوڑ دیں پاکستان طریقہ انصاف کو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ سے لے لیں سب نے بتا دیا آپ کو کہ کیا کچھ ہو رہا ہے یہاں پر یہاں یہاں تیش شدہ باتیں ہیں یعنی ڈیل اور ڈیل نظر آ رہی ہے اور آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اسلامباد ہائی کورڈ کا فیصلہ تاریخ میں دو فیصلے یاد رکھے جائیں گے اور دو دو قاضی جو ہے نا ایک قاضی اس وقت کے دور کا جب جنال فدار علی بھٹو صاحب کو پھانسی کی سدا جیڈیشن مرد kto کیا گیا ایک قاضی اس دور کا کہ جہاں تاریخ کیا ہے اور میں نے ٹی وی پروگراموں میں کہا تھا کہ مختارے خاص یا مختارے عام پہ پیٹیشن даیری نہیں ہو سکتی تو کہ ایک اچتہاری مختارے عام کی بات کر رہے ہیں جی جی میں تارڈ کی بات کر رہا ہوں بھائی وہ دیا ہی نہیں میں قاضی کا بوچھ رہا ہوں کمال کی بات ہے عدالت نے کہہ بھی دیا کہ منٹرنیبل نہیں ہے لیکن کمال ہے انصاف دے دیا اور درخواستیں خارج کرنے کی بجائے نبٹا دی یہ بھی ایک نئی اور انوکھی مثال قائم ہو گی ہے بڑی سمپل سی بات ہے آئین ٹوٹ چکا ہے یعنی آج جیسے جیسے قاضی فائزن صاحب کو دھرنا تو یاد آگیا دوہزار اپنا اس کانٹیکس میں لیکن کیا یہ دیکھا انہیں کہ آج کیا ہو رہا ہے کیا جو اب سارا دم کے جو باتیں ہیں جو اعتراضات سنتے رہے آج نہیں جو کچھ ہو رہا کیا انہیں آج نہیں نظر آیا یہ کیا کچھ ہو رہا ہے یعنی حران میں بات لیکن عزر صدیق صاحب وہ فرنچ کا فرانسیسی زبان کے ایک 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 ایکسپریشن ہے دے یا وہ یعنی یہ وہ چیز ہے جو شاید ہم نے پہلے بھی ہوتے دیکھی ہے کیا آپ کمپیرزن کر سکتے ہیں دوہزار اٹھارہ پاکستان میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی جماعت جو ہے وہ فیورٹ ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی بیڈ بکس میں موجود ہوتی ہے نون لیگ زیرہ تاب تو تھی لیکن پی ٹی آئی ظاہر ہے کہ جتنا زیرہ تاب نظر آتی ہے اتنا تو نہیں تھی نون لیگ بھی لیکن آپ کمپیرزن سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یہ ایسی سلسلہ چلنے اور چلتے رہے چلنا چاہیے دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو تاریخ لکھی جا رہی ہے اور عمران خان کا نام تاریخ میں زلفکار علی بھٹو کے بعد زندہ رہنا ہے وہ کیسے کون سی لیول پلائنگ فیل یعنی کیا کچھ کیا گیا پھر نواز شیف کا کیس کوئی اپنا عمران خان کے طور میں تھا بھر یہ بات بتائیں نا اور پرامہ میں آیا اور آج بھی ان کے پاس ایبیڈنس رہی ہے یہ میں چیلنج کر چکا ہوں اس بات کو اور ابھی جو کچھ ہوا ہے یعنی آپ آپ دازہ لگائیں کہ تاریخی طور پر نواز شریف واحل چکسیت ہے اس کے لئے عطالتیں پتہ نہیں کیا کیا کرتی رہی ہیں آپ تیارہ سازش کیسے شروع ہو جائیں میں تاریخ بتا سکتا ہوں آپ کو بلکل نہیں ہے ابھی جو کچھ ہو رہا ہے کس نے کہا کون سا آپ دازہ لگائیں آپ کو پتا ہے کہ دو ہزار ستنہ اپنا عمران خان صاحب دو ہزار اٹھارہ میں آئے یاد ہوگا آپ کو اگست میں آئے خواجہ آسف خود کہتے ہیں مان چکی ہیں ٹی وی میں اور کوئی ریبرٹل نہیں آیا کہ اپرل دو ہزار انیس میں رابطہ ہو گیا آٹی ایس بٹھائی گی آٹی ایس اس لیے بٹھائی گئی کہ مجورٹی نہ لے سکے مجورٹی اس وقت بھی لے لے سکے اس کی مطلب کیا کہ ایسا نظام ہے مجورٹی اس وقت بھی لے جا سکی اور ابھی پچھلے ڈیڑھ سال سے جو کچھ ہو رہا ہے جو بنیادی حقوق کے خلاف ورزی ہو یمنار خانہ صاحب کیس ہے کیا وہ کرپشن نکال سکے بڑی باتیں ہوتی تھی کہ جناب عثمان مزدار نے یہ کر دیا جانگیر ترین وہ ہے وہ کون ہے کرپشن کا کوئی ایک کیس کرپشن کا لاسکے وہ ایک سو نوے ملین پرونڈ پر پیسے وہاں پڑھے ہیں القادل یونیورسٹی ٹرسٹ آج بھی قائم ہے خدا رہا یعنی یہ اگر بچھا جائے نا مجھے بتائیں تو شکانہ کیس کیا نکلا کوئی کیس نہیں سائفر کیا کیس ہے کوئی کیس نہیں جمنار خانہ کے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے اور یہ زیادتی یہ کرنے میں یہ کہیں آج بھی ہم بتا دوں محمود عالی صاحبی بیٹھے ہیں پاکستان مسلمی نون کا لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں پانچ جون سے کہہ رہا ہوں مساق پاکستان کی ضرورت ہے پاکستان تحریکین ساتھ پاکستان جو کچھ ہو گیا تیاری رکھیں کہ آگے ان کی باری بھی آ سکتی ہے اور روک لو اس کو مساق جمہوریت کیا تھا اب مساق پاکستان کی ضرورت ہے مساق پاکستان مجھے بریک لینے نہیں ہے عزر صدیق صاحب میں بریک کے بعد وہ نون لیک کے بال میں یہ کورٹ میں یہ بال پھینکتا ہوں اور پوچھتے ہیں کہ مساق پاکستان ممکن بھی ہے یا نہیں بات کرتے ہیں آفٹو بریک ویلکم بیک آفٹو بریک رانہ احسان عفضل صاحب سال دوہزار سولہ سترہ اٹھارہ پاکستان مسلم لیگ نواز اس کی لیڈرشپ جو ہے اس کو ناہل کر دیا گیا آپ کے لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کر جا بھی رہے تھے پی ٹی آئی میں کچھ لوگ شمولیت بھی اختیار کر رہے تھے آپ کے لیے سیاسی زمین گرم تھی ہم نے کیا سیکھا اس سے آج سال دوہزار بائیس تیس میں جو محول ہے کچھ نہ کچھ کمپیریزن بہرحال موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن جو ہیں ان کے اوپر جب وہ وزرعظم تھے آپ کو یاد ہوگا کہ اکہ دکہ کوئی شاید مقدمہ ہو لیکن اب ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی پونے دو سو مقدمات ہیں ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ جہاں موجود ہیں ٹھیک ہے ہم اس فیس سے گزر جائیں گے قومیں گزرتی ہیں بچ سال دوہزار چوبیس میں الیکشنز کے بعد ہم پھر وہیں پر کھڑے ہوں گے پورا ملک وہیں پر کھڑا ہوگا سال ڈیٹھ سال کے بعد وہی الزامات آپ کے اوپر لگ رہے ہوں گے جو آپ دوہزار اٹھارہ آن ورڈز پی ٹی آئی کے اوپر لگاتے رہے اسٹیبلشمنٹ پر لگاتے رہے دیکھیں میں اس کو بالکل رد کرتا ہوں اور میں دلیل کے ساتھ بات کروں گا دوہزار اٹھارہ اور آج کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے دوہزار اور یہ جب پی ٹی آئی والے آئین کی اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو مجھے یقین جانے ہسی آتی ہے کیونکہ جب پینامہ میں نام نہیں تھا نواز شریف کا اور اکامہ پہ نکالا تو یہ تو جشن منا رہے تھے جب واتس ایپ پہ جے آئی ٹی بنائی جاتی تھی جو کہ آئین کے مطابق تو نہیں تھا قانون کے مطابق بھی نہیں تھا یہ جشن مناتے تھے جب آر ٹی ایس بٹھایا گیا تب بھی یہ اس کا فائدہ ان کو ہوا تو وہ جو سارے معاملات جب ہمیں جیلوں میں جب مانیٹرنگ جج بٹھائے گئے سپریم کورٹ کے نیب کی اوپر یہ جشن منا رہے تھے کہ بڑا ٹھیک ہو رہا ہے جب ہمارا رگڑا نکالا جا رہا تھا آج آپ اس کا اور پھر یہ کہتے ہیں مساق ہونا چاہیے مساق پاکستان ہونا چاہیے جب خود یہ اقتدار میں تھے تو انہوں نے چن چن کے تو پوری آپوزیشن کو جیلوں میں ڈالا ہوا تھا اپنے کوئلیشن پارٹنرز کو یہ عزت نہیں دیتے تھے ان کو بھی کالیں کروا کے یہ ان سے بل پاس کرواتے تھے کن سے کالیں کرواتے تھے سینٹ کے نمبر ان کو کہہ کے پورے کرواتے تھے پھر ان کے نیپی چینج ہوتے تھے ان کے اپنے صدر نے اطراب دیا یہ جمہوریت کا لیکچر دیں گے ہمیں یہ جمہوریت کا لیکچر دیں گے پاکستانیوں کو یہ تو خود کندوں پہ چڑھ کے اقتدار میں آئے ہیں آج آپ کیسے جو ہے وہ کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس رستہ تھا جمہوری رستہ تھا وہ کیا رستہ تھا بیٹھتے ہیں نیشنل اسیمبلی میں اپوزیشن کا رول اختیار کرتے دھلے سے اپوزیشن کرتے نہیں کیا نکل آئے آئینی طریقے سے نکلے اپوزیشن میں نہیں بیٹھے باہر نکل آئے کے پی کے کی حکومت چلاتے ہیں پنجاب کی حکومت چلاتے ہیں یہ جمہوری رستہ تھا انہوں نے کیا رستہ اپنایا جھوٹے سائفر کا رستہ انہوں نے کہا امپورٹڈ حکومت انہوں نے پروپوگینڈا کیا کہ امریکن سازش ہے دو سو میڈیا کے اندر انہوں نے انٹرویو دیئے ویسٹن میڈیا کو ایک جگہ نہیں کہا کہ امریکن سازش ہے مکر گئے اپنے بیان سے دنیا کے سامنے یہاں عوام کو دھوکہ دیتے رہے میر جعفر میر صادق کے نعرے لگائے نفرت کے بیج بوئے پولٹیکل کلچر کو تباہ کر دیا پولرائزیشن کی مدینہ جیسی پاک جگہ کو بھی نہیں چھوڑا وہاں بھی سیاسی نعرے لگوا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو وہ لوگ تھے جو کسی سے بات کرنا نہیں پسند کرتے تھے سیاست جو ہے ان دفتروں کے تھو چلاتے تھے جن کو آپ سمجھتے ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں انہوں نے تو سیاست ان کے حوالے کی ہوئی تھی تو آج یہ کہتے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے چیزیں آج ان کے پاس جمہوری رستہ تھا نہیں اپنایا انہوں نے نو مئی کا رستہ اپنایا آج اپنے عمال کی وجہ سے یہ فسے ہوئے اپنی حرکتوں کی وجہ سے فسے ہوئے اور کہتے ہیں جی دیکھو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی بھئی نہ کرتے نوہ میں مجھے آگے بڑھنے دیں اس وقت نون لیگ کے حوالے سے بھی بڑے سنگین الزامات خاص طور پر پیپلز پارٹی لگا رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ شیر نے اپنے دانت نکلوا دیئے ایک ٹوثلس لائن اس وقت موجود ہے میاں صاحب جو ہیں ان کے پاس بیانیاں موجود نہیں ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ ڈکٹیشن نہیں لوں گا سے ووٹ کو عزت دو اور اب زیاء الحق کی جماعت آپ بن گئے ہیں یہ پیپلز پارٹی نے الزامات لگائے ہیں آل کم بیک ٹو یو گیو یو ای چینس کہ آپ اس کے اوپر اپنا موقع دیں لیکن عزر صدیق صاحب آپ نے سنا مساکہ پاکستان کے جواب میں ران احسان عفضل صاحب نے کیا فرمایا اچھا وہ بڑا مشکل کام ہے اپنا سمجھنے کی بات ہے نا ہم ہم ہمارا پرابلم ہے کہ ہم کبھی آپ کو حاضر نہ دے جان کے سچ بولنے کی عادت دالیں لیکن ایک بڑی سیمپل سی بات ہے مساکہ پاکستان ہے کیا انہوں نے بتاؤں میں کیا کے کچھ کیا اب یہ بڑی لیکچر دے رہے تھے جمہوریت پہ میں بتاتا ہوں انہوں نے جس طرح سے ووٹ خرید کر گرایا راٹیکل 63 کا فیصلہ مو بات دوہ ثبوت ہے انہوں نے پجاب اور خیبر پختون کہ 90 دن کے اندر لکھا ہے الیکچن یہ ہمارا فیصلہ ہے پلیٹیکل فیصلہ ہے اور وجہ تھی انہوں نے آگے الیکشن کروانے نہیں تھے وہ ثبوت ہے جو عمران خان اس وقت کہتا تھا انہوں نے وقت پہ الیکشن نہیں کرانے وہ ثبوت ہے نہیں کرائے آئین تھوڑا انہوں نے انہوں نے کیا کیا پھر یہی نہیں ہے ٹرانسور پوسٹک نیب میں ترامیم ای سی ایل کیا کیا کچھ کیا فنڈز کے نام پر جو لوٹ مار کی پھر پچیس مئی کے ثانیہ یعنی پچیس مئی کو پاکستان تحریکین صاحب نہور سے نکل نہیں سکے تھے کمال کی بات ہے نو مہین کو چلے میں اس کی مضمت کرتا ہوں اور ہم تو کہتے ہیں کہ جو ان لوگوں نے کیا اس کے ساتھ لیکن اس کو پاکستان تحریکین صاحب کے ساتھ جوننا یہ مناسب نہیں ہے باقی جو ہے نا وہ قانونی طرح پر فیز کریں گے وہ سارے بات ہیں پھر کیا کیا انہوں نے سیکشن فیفٹی سیون میں ترمیم کی صدر کو اختیار تھا الیکشن کی ڈیٹ دینے کا اور گورنر کو اختیار تھا آرٹیکل فورٹی ایٹ ففٹی ایٹ وان او فائیو کال صبح لگا وہ ہے میں نے دائر کی ہوئی ہے ہنوان منصور صاحب اس حوالے سے پیش ہوں گی میں اور دیکھیں کمال کی بات کیا ہے کہ انہوں نے کوئی خیال اور کوئی شرم اور حیاء آئی ہو نہیں جاتے ہوئے پارلیمنٹ میں کتنے قوانین پاس کی ہیں انہوں نے جاتے ہوئے پارلیمنٹ میں پھر یہ ہی نہیں ہے کہ اب حلقہ بندیوں والا معاملہ آرٹیکل فورٹی آ جائے گا سپریم کورٹ کہہ دے گی آپ کے سامنے کہ حلقہ بندیوں والا معاملہ تو انہوں نے اپنا جان کے چھیڑا ہے کیوں چھیڑا ہے تاکہ الیکشن نہ ہو سکیں نواز شریف کے لیے گراؤن تیار کی جائے نواز شریف یعنی وہ جو پولیس کے گاڑییں پیچھے پکڑ گیا لانی تھی وہ ہوتر لاکے آگے آئیں وہ جو جہازوں نے تاریخی طور پر آپ کے سامنے ایک چیز میں رکھنے لگا ہوں اب سوچنا اس بات کو کیا ہم نے آئین پاکستان انشاء تیہتر کی پامالی میں کردار دار نہیں کیا وہاں تین دیر پہلے انہوں نے سیبنیا کیوں تحلیل کی کس لیے تحلیل کی میں نے لکھے ہیں خاتن کو کہ تین دیر پہلے کیوں کر رہے ہیں ساڑھ دن میں الیکشن ہونے تھے کیوں آپ نے خود نہیں آئیں توڑ اچھا اسے آگے چلتے ہیں صرف یہی بات نہیں ہے اگر ہم چھوٹی سی باتیں بڑی سمپل سا ایشو لے کے جائے جائیں حضرت صدیق صاحب بریف کر لیں یہ جو کہانی یہ جو ہے اس میں پھر بہت ساری جزیات آ جائیں گی مجھے جواب دلے نا مجھے محمود مولی صاحب پر میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ہمیں اپنے گیڑوانوں میں جھانکنا ہے میں ہمیں ساگے پاکستان کیا کہہ رہا ہوں کہ سیاسی جماعتیں آئین پہ عمل درامت کریں کوئی نہیں چاہ رہا یہ بنیادی اکی جو وائلیشن ہو رہی ہے اس پہ ساری آوازیں اٹھائیں یہ جو کچھ ظلم ہو رہا ہے جز جاتی ہو رہی ہے جو الیکشن کمیشن رول پلے کر رہا ہے اس پہ آواز اٹھائیں کیا آئینے پاکستانوں سے تیتر پہ عمل درامت نہیں ہو رہا ہے یہ مساگے پاکستان نہیں اور دوسری جو بات ہے وہ اس لیے بھاگتے پھر رہے ہیں کہ آپ نظر یہی آ رہے ہیں اور یہ میں بتا دوں آپ کو یہ شاید خام خیالی میں ہے کہ جناب ہم ڈیل شیل کے ساتھ یہاں آئے ہیں پلیٹوں میں رکھ کر ہمیں حکومتیں دیری جائیں گی یہ وہ دور نہیں ہیں اب اتنا آسان نہیں ہے صاحب شواب الیکشن ہو اور پھر دیکھ لیں گے کتنے کے موقع تنے کے پانی میں اندازہ ہو جائے گا اور یہی لوگ جو ہیں پھر آپ کے قوم سے معافی مانگیں گے یعنی ستر سالہ سیاست میں چالیس سالہ سیاست ان لوگوں کا ہے ان کرداروں کا ہے اور یہ آ کر سکھائیں اور ایک بات اور مجھے بتائیے گا صرف اتنی سی بات ہے حضر صدیق صاحب حضر صدیق صاحب میں آتا ہوں واپس آپ کے پاس میں آتا ہوں واپس آپ کے پاس محمود مولوی صاحب الیکشنز کا جب بھی ظاہرہ کے آغاز ہوتا ہے الیکشنیرنگ پروسس اتحاد بنتے ہیں پرانے دوستیاں ختم ہوتی ہیں نئی دوستیاں جنم لیتی ہیں آئی پی پی جو ہے وہ پنجاب میں جو بھی کرے سندھ کے معاملات تو آپ دیکھ رہے ہیں سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف ایک اتحاد جو ہے وہ وجود میں آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جس میں جی جو آئی جی ڈی اے ایم کیو ایم یہ لوگ تو شامل ہیں کچھ کامپریس جماتے ہیں کچھ چھوٹی مذہبی جماتے ہیں وہ بھی شامل ہیں نون لیگ کی طرف سے بھی وائبز آ رہی ہیں کہ وہ اس اتحاد کا حصہ ہوں گے آئی پی پی سارے معاملے میں کہاں کھڑی ہے کیا آپ لوگ بھی اس قسم کی کسی موو کا حصہ بن رہے ہیں دیکھیں جیسے سیاست میں تو دیکھیں ہر آخر کچھ نہیں ہوتا اور ہر مدب کوششیں ہوتی ہیں کہ اس وقت میں کہہ نہیں سکتا ہوں کہ ہم اس اتحاد کا حصہ بنیں گے یا نہ بنیں گے مگر اویسی بیٹھیں گے بات کریں گے بات کر کے دیکھتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے اور پھر اس کے بعد ڈسائیڈ کریں گے چھوڑی الیکشن کا وقت بہت خریب ہے اگر اٹھائیس جنوری کو کنسیڈر کر لیا جائے بیٹھیں گے بات کریں گے کا تو مطلب یہ ہے ایسا نون سٹارٹر نہیں ایسا نون سٹارٹر دیکھیں دنوں میں بات ہو جاتی ہے دیکھیں ابھی الیکشن کا ایک دفعہ دیتھ اناؤنسمنٹ کی بات تو دور کی بات ہے اب یہ ایک ہفتہ نکل جائے اس میں میں آپ کو بتا دو دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک تو وہ نواز شریف صاحب والی جو جیجمنٹ ہے ابھی آنی ہے باقی آپ یہ دیکھیں دوسری جو ہے یہ جو سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے دو تین کیسز لگے ہوئے یہ کافی امپورٹنٹ ہے اور یہ کس رخ پر بیٹھیں گے اس کے بعد ہی جو کہ میں کہوں گا کہ الیکشن کس ڈیٹس پر ہوگا سب کو نظر آگا اور یہ چیزیں دیکھیں دنوں کے اندر بیٹھ کے بات ہو جاتی ہے کبھی کس سے کبھی کس سے تو یہ بات ہونے میں کوئی جو ہے میں کہوں گا ہم اوپن ہیں بات کرنے کو اور ہم بات کریں گے why not ان کی ہم بھی ہے ہم سب سے بات کریں گے دیکھیں الیکشن ہے الیکشن میں سب سے بات کریں گے لیکن on ground ائی پی پی جو ہے اس کی سندھ میں for that matter پنجاب میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ اتنی presence ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس electables موجود ہیں وہ چہرے موجود ہیں جو پاکستان کی سیاست کے لیے غالباً بہت سارے عدوار میں لازم و ملزوم رہے ہیں کبھی کسی پلات فارم یا کسی جماعت سے لیکن وہ parliament کا حصہ رہے ہیں لیکن given their personal vote bank party کا کوئی vote bank بھی بنا ہے کہ نہیں بنا یعنی frankly ابھی تک آپ کی party جو ہے اس نے public reach out کو بہت بہتر انداز میں نہیں کیا دیکھیں نئی party ہے اور جتنی فاسٹ ہم کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کچھ دن ہوئے party کو بنے ہوئے پہلے لوگ کہتے تھے جلسے نہیں کر رہے ہیں ہم نے جلسے کرنا شروع کر دیا لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں آپ یہ دیکھیں نا electables خود سے آ رہے ہیں joining دے رہے ہیں ابھی اور مزید کچھ joining اور آ رہی ہیں تین چار اور joining آ رہے ہیں جو کہ سر یہ tournament سے پہلے بننے والی ٹیم یا تو کوئی بہت بڑا surprise دے دیتی ہے جب ادھر ادھر سے سارے لوگ join کر رہے ہیں یا پھر بالکل flop ہو جاتی ہے آپ کہاں کھڑے ہوں گے دیکھیں ہم تو میرے خاص سے surprise دینے والوں میں کھڑے ہوئیں گے اس کی سمجھے نا ہم surprise دینے والوں میں ہوئیں گے کیونکہ اتنے سارے لوگ جو join کر رہے ہیں وہ بھی سمجھ کے join کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب پی ٹی آئی دوہزار اٹھارہ میں کیسے لوگ join کر رہے تھے اس سے پہلے کوئی join کرنے کو تیار نہیں تھا سر وہ دوہزار گیارہ سے سلسلہ شروع ہوا تھا وہ دوہزار اٹھارہ میں نہیں ہوا تھا وہ ایک لمبا پروسس تھا ٹھیک ہے الیکشن سے پہلے تھوڑا سا جہاز بھر بھر کے آ رہے تھے لیکن وہ سلسلہ پرانا تھا ابھی آپ کا تو ساتھ جون کے بعد کی کہانی ہے بہت شارٹ ٹائم ہے بہت شارٹ ٹائم ہے مگر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم جو ہے لوگوں کو سپرائز دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مجھتے ہیں نیت صاف تو منزل آگا سید بیفور آئی مووو وان ٹو رانا صاحب آپ مجھے فائنلی ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ کے حوالے سے ایک بہت بڑی جو ہے وہ گفتگو کی جاتی ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو دنائے یا ایکسپٹ کریں دیکھیں کنگز پارٹی کہنا ابھی تو تھوڑی دیر پہلے لوگ کہتے ہیں پی ایم ایل این کنگز پارٹی ہے ایک دور میں کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کنگز پارٹی ہے کتنوں کے نام لیتے رہے دیکھیں کنگز پارٹی تو ہر پارٹی کسی نہ کسی وجہ سے تو آئیے مگر ہم تو جتنے پولٹیکل لوگ آئے ہیں ہم تو پی ٹی آئی کے آف شیٹ ہیں دیکھیں کنگز پارٹی کے آپ بات کر رہے ہیں جتنے لوگ ٹوٹ ٹوٹ کے آ رہے ہیں وہ پی ٹی آئی سے آ رہے ہیں اب کل مجھے ایک صافی صاحب سوال کر رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی میں کیوں آ رہے ہیں تو میں نے کہا جی پی ٹی آئی سے جب چھوڑا ہے تو آئی پی می میں آئیں گے جماعت اسلامی میں تو نہیں جائیں گے کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ تو یہ ہم سب مل کے ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے نا یعنی آپ کا مائنڈ سیٹ وہی ہے کہ آپ نے نون لیگ کے خلاف پولٹیکس کرنی ہے اور نون لیگ کے خلاف الیکشن لڑنا ہے جی ہم نون لیگ کے خلاف الیکشن لڑیں گے پنجاب میں اور کافی اگریسیو لی لڑیں گے صحیح صحیح رانہ صاحب رانہ صاحب بتائیے آپ آپ نے سنی ہوگی حضر صدیق صاحب کی بھی گفتگو وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے تو آئین کو تحس نحس کر دیا ہے پھر آپ آئین کی اور جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں اور پھر آپ کے جو مساکہ پاکستان کے حوالے سے گفتگو تھی اس کے اوپر آپ نے معروضات سن لی ہوں گی دیکھیں آئین چکن تو اگر کسی نے کوئی ڈکلیئر ہوا ہے آئین چکن تو وہ تو پی ٹی آئے ہوئی ہے وہ بھی سپریم کورٹ کی پانچ میمبر جج پانچ میمبر بنچ نے ان کو آئین چکن ڈکلیئر کیا اور بوگس پروپگینڈا پہ انہوں نے آئین چکنی کی اور اس کو اس کا تو یہ کس کو آئین چکن کہیں گے یہ جو کسی کے کندوں پہ چڑھ کے اقتدار میں آئے اور یہ دوسروں کو تانے دیتے ہیں تو ان کی یہ تو بدترین طریقے سے ایکسپوز ہو چکے ہیں آج یہ اپنا ماضی بھلا کے یہاں اگر بڑھ کے مارتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں تو عوام ان کی حقائق اور رصلیت جان چکے ہیں تو اس میں عزر صدیق صاحب جو مرضی کہیں حقیقت عوام جانتی ہے صحیح عزر صدیق صاحب وقت بہت کم ہے ثابت شدہ آئین شکن کہا گیا ہے تحریک انصاف میں بڑا اصل مسئلہ یہی ہے نا کہ یہاں تو آئین پاکستان کونسیشن انگریزی میں ہوتا ہے یا اردو میں ہمیں جائیے آئینیں پاکستان انیس وقت تیتر کا اردو فارسی ہندی اسی طرح ججمن کا بھی ترجمہ کر دیا کریں بڑا اچھا لگتا ہے کونسا آئین شکن ہے آئین شکن آپ کو پتا ہے جاولا کے ساتھ کڑا ہے ایک بات بڑی زبردست میں آپ کے سامنے رکھ رہو بڑا مشکل ہے جمہوریت کو سمجھنا جمہوریت ہے کیا آپ میں یہ جو بات کر رہے تھا کہ اسیملیوں سے باہر چلے گے جناب اسطیفے دیئے تھے اسطیفے لاہور ہائی کورٹ کے جج جسس شاید قریب نے کہا کہ نہیں منظور ہوئے آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں نے انٹراکورٹ اپیل فائل کروا گیا ججمنٹ سسپینڈ کرا لی پارلیمن میں نہیں آنے دیا یہ میں ریکارڈ میں یہ چیلنج کر رہا ہوں یہی نہیں ہے دیکھیں آپ اندازہ لگائیں اس پارلیمن میں بیٹھ کر اس پارلیمن میں بیٹھ کر جہاں پارلیمن کو چلاتے اب آپ نظر آگیا آپ کے سامنے آپ کو نظر نہیں آرہا میں یہ نہیں پاکستان تحریکن صاحب کو توڑ کے کون لوگ لے کے کہاں جا رہے ہیں کس طرح ہو رہا ہے کس طرح نون لکھ بیٹھے یہاں اپنا نگران حکومت کی شکل میں حکومت کر رہی ہے اور نگران حکومت ساری ٹوٹل کون چلا رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے نام آئے پڑے ہیں کہ ان کا نولک سے تعلق ہے خدا رہا قوم سے معافی مانگیں اس بات کو آج سارے بیٹھ کر تہیہ کریں کہ اس ملک میں واقعی سوپرمیسی کی بات کریں گے اور چاہیں گے کہ اس ملک میں صاف شفاف الیکشن ہو یعنی یہ درنے کی کیا بات ہے بڑی ان کی اتنی پاپولریٹی ہے نا آج تک ایک دفعہ نہیں کہا کہ الیکشن کا اعلان کریں ایک دفعہ نہیں پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کرائیں اتنا اگر ہے نا آئیں قوم کے سامنے آئیں الیکشن کرائیں الیکشن شیڈیول دیں پتہ چاہ لیا گا کون کتنے پانی میں صحیح تیاریاں انہوں نے شروع کر دی ہیں وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے عزر صدیق صاحب بہت بہت شکریہ محمود صاحب رانہ حسان عفضل صاحب آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان میں الیکشنز جو ہیں اس کا انعقاد اب لگتا یہ ہے کہ وہ ہونے جا رہا ہے لیکن موجودہ صورتحال میں ایک پولرائزڈ الٹرا پولرائزڈ جو انوائرمنٹ ہے اس میں یہ الیکشن ان کے نتائج کیا پاکستان میں استحقام لاسکیں گے یا نہیں یہ سوال ابھی باقی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی